تمام سننے والوں کو خدمت میں محمد حمائیو دفر کا پرخلو سلام امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر آفیس سے ہوں گے اپنے چینل انفارگیٹبل اسٹوریز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے خدمت میں جو ناقابل فراموش واقعہ پیش کر رہے ہیں وہ ہمیں کراچی سے محترمہ آئیشہ نے پھیجا ہے تو آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں میرا نام آئیشہ ہے اور میں کراچی کے علاقے گلستان جوہر سے تعلق رکھتی ہوں اور میں بھی آج آپ کے ساتھ اپنا ایک ناقابل فراموش واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں جو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتی ہوا کچھ یہ ہو تھا کہ ہماری فیملی نے ایک پکنک منعقد کی پکنک میں ہمارے خاندان کے تقریباً سبھی لوگ شامل تھے اس پکنک میں ہم دوارے دکھ کر لی چھی اس میں ہوا کچھ یہ تھا کہ گرمی کا موسم تھا اور ہم نے تفریق کیلئے تھوڑا سا اپنے آپ کو ریفریش کرنے کیلئے کرلی کا پروگرام بنایا ہم لوگ کرلی گئے اور بہت راستے میں بہت انجوائی کرتے بھی گئے جیسے ہم من ہوتا ہے گانے اور سنیکس وغیرہ کے ساتھ بہت مزا آ رہا تھا ویسی ہم کرلی پہنچے ہم اپنے خیموں میں گئے جو ہم نے وہاں پر بک کیے ہوئے تھے اور ہم سب نے اپنا سامان وہاں پر رکھا اور جب ہم نے اپنا سامان وہاں پر رکھ دیا پھر ہم سارے کزنس نے سن بلوک لگایا اور ہم چلے گئے نہانے اور پانی میں ہم مزے کر رہے تھے بہت انجوائی کر رہے تھے ساتھ میں لیکن پھر اچان ہے کہ ادھر کچھ ایسا ہوا کہ تھوڑی دیر بعد وہاں پہ لادا لاد آرزی خیمیں لگ گئے بہت سارے لوگ جو صرف کچھ ہی فیملی آئی وی دی انہوں نے بہت سارے خیمیں لگا دیا اور پھر اس کے بعد وہاں پہ پہ پہچان کرنا مشکل ہو گیا تھا ہمارا ہر کونس ہے ہم سب تانی میں تھے بہت انجوائی کر رہے تھے سارے کزنس ٹیو وغیرہ میں اور نائف جکٹس میں اب میرا بھائی چھوٹا مویس وہ بھی ہمارے ساتھ تھا وہ بہت شوخ و چنچل مجاج کا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ تھا پھر ہم سب انجوائی کر رہے تھے اچانک سے میں بہن ہوں تو میرا دھیان گیا کہ میرا بھائی کدھر ہے میں نے دیکھا تو مویس مجھے کئی نظر نہیں آیا پہلے میں گھبرا ہی دوڑا سا مجھے ہوا لیکن پھر میں نے جب چاروں طرف دیکھا تو مجھے کئی نظر نہیں آیا پھر میں پریشان ہوئی ڈر گئی میں میں نے اپنی ماما کو بتایا جو میرے ساتھی تھی میں نے کہا مویس کئی نظر نہیں آرہا پھر انہوں نے بھی دیکھا ان کو لگا وہ یہی ہوگا اپنے عمر کزنز کے ساتھ لیکن وہ نظر نہیں آیا پھر ماما نے ابو جی کو بتایا جو قریبی اپنے بھائی کے ساتھ مطلب میرے چاچا وغیرہ کے ساتھ نہا رہے تھے جب ابو کو بتایا ابو جی کو بتایا تو وہ بہت پریشان ہو گئے اور اس کو بہت پریشانی کے حال میں ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے پھر اچانک ہم لوگ ساری کزنز پہ اس کو ڈھونڈنے لگے کیونکہ ہماری دوروں کے حالت بری ہو گئی تھی میری اور میری ماما کی کیونکہ زائد سی باتیں وہ بھائی ہے اور بیٹا ہے تو اسی پریشانی کے حالم میں بتا نہیں ابو جی کی دماغ میں کیا بات آئی وہ گئے اور انہیں بولا کہ میرا فون کار ہے تو ان کا فون جو بیگ میں رکھا ہوا تھا پھر ماما نے بتایا کہ ان کا فون ہرٹ میں بیگ میں رکھا ہوا ہے پھر ابو جی گئے اور جا کے اپنا فون اٹھایا تو دیکھا اس میں دس سے زیادہ مسکولز آئی نہیں تھی اور وہ ایک کسی اننون نمبر سے تھی اور جیسی انہوں نے فون اپنے ہاتھ میں لیا وہ فون مسلسل بجھ رہا تھا جب انہوں نے فون ریشیف کیا اور بات کی تو پتہ چلا اس میں کوئی صاحب تھا جو بتا رہے تھے کہ آپ کا بیٹا میرے پان ہے اور باہفاظت ہے پھر انہوں نے ابو جی سے میرے ابو جی سے پتہ معلوم کیا کہ وہ کدھر ہے کونسی جگہ پہ پھر انہوں نے اس جگہ کی نشاندری کی اور پھر وہ میرے بھائی کو باہفاظت لے کے آئے اور مجھے تو آج بھی لگتا ہے کہ وہ کسی فرشتہ صرف انسان تھے جو میرے بھائی کو لے کے آئے میں بہن ہوں اور زائر سی باتیں میں اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی ہوں تب وہ کھو گیا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ آنکھوں کے سامنے بلکل اندھیرہ آ گیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بس دور دور تک پانی تھا اور خیال بہت عجیب تھا دل میں بہت عجیب عجیب وسوسے آ رہے تھے بہت در لگ رہا تھا کیونکہ زائر کی باتیں وہ بھائی تھا اور ایسا رشتہ ہے اس سے میرا لیکن نے وہ بھائی فاظت پہنچا پھر سب نے اس کو پیار کیا پوچھا کہ وہ کس طرح چلا گیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ اپنے ایک ہام عمر کزن کے ساتھ جس کا نام عمر تھا وہ اس کے ساتھ ٹیوب لینے گیا اور جب وہ ٹیوب لینے گیا تو وہ ادھر اس سے بچھڑ گیا اور جب وہ بچھڑا تو عمر تو واپس آ گیا لیکن میرا بھائی ملز وہ بھٹک گیا اور بھٹک کہ وہ کسی دور جگہ پہ چلا گیا جہاں کچھ بردہ فروش لوگوں نے اس کو اگواہ کرنے کی کوشش کی اس کو اپنے پاس بلانے لگے وہ در گیا اور وہ وہاں سے بھاگتا ہوا چلا گیا اور وہ فرشتہ صرف انسان اس کو ملا اور انہوں نے اس سے پوچھا اس سے میرے ابو جی کا نمبر پوچھا تو اس کو میرے ابو جی کا نمبر یاد تھا اور الحمدللہ وہ آج ہمارے ساتھ ہے اور اگر وہ ازن نمبر نہیں بتاتا تو نہ جانے پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا نازرین امید ہے آئیشہ کا یہ ناکابلہ فراموش واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور جینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ایک بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بہت آنی پہنچ سکے نازرین اگر آپ بھی اپنے زندگی میں پیش آنے والا کوئی ناکابلہ فراموش واقعہ بھیجنا چاہتے ہیں دسکرائبشن میں دیئے گئے نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے ایک اور تلچس واقعے کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ